موسیقی محمد طیب انور نے پڑھی کانفرنس میں علماء اکرام کے علاوہ ناتخوان حضرات و عشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصیر تعداد میں شرکت کی کانفرنس میں حضرت ملاناکاری ابو صفیان نے خصوصی خطاب فرمایا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی اپنی زندگی گزارنے چاہیے اسلام ہمیں بھائی چارے میانانوی عدل انصاف کا درست دیتا ہے کفار پاکستان کے عمل کو دباہ کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور دشمن کی ناباک سازش کو عمل قائم کر کے پاکستان میں ناکام بنانا چاہیے کانفرنس کے اختتام پر ملک کی اور قوم اسلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی اور محفل کے اختتام پر محفل حاضرین کے لیے لنگدر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا موسیقی